اسلام علیکم فیچر واؤ مائپ پب جی موبائل ڈیزائنرز تو آج میں تم لوگ کو بتاؤں گا کہ وٹ اس واؤ اور کیسے تم لوگ اپنی مرضی کی جو میپس ہیں وہ پب جی موبائل کا واؤ موڈ کا جو ٹول ہے اس کو یوز کر کے بنا سکتے ہو تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ پب جی موبائل آپ کے موبائل فون میں ہونی چاہیے پب جی موبائل ہونے کے بعد آپ کے پاس واؤ کا جو ایکسس ہے وہ ہونا چاہیے اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ لوگوں نے پب جی موبائل کو اوپن کا لینا ہے بلکل کورنر میں تم لوگ کو جو ہے وہ واؤ مائپس نظر آ جائیں گے اس کے اندر آپ لوگوں نے چلے جانا ہے یہاں پر تم لوگ کو جو ہے وہ different قسم کے جو ہے وہ options واؤ ٹولز کے اندر نظر آ جائیں گے اب یہاں پر تم لوگ کو different قسم کے templates بھی نظر آئیں گے different قسم کے چیزے ہونے والی ہیں آپ کا following والا section ہونے والا ہے comments والا section ہونے والا ہے ساتھ میں rating والا published non published different قسم کے جو map کے templates ہیں وہ ہونے والے ہیں تو attention بالکل بھی نہیں لے رہی جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں ساری کی ساری میں آگے آنے والی جو videos ہیں lectures ہیں ان کے اندر detail میں explain کروں گا تو ابھی کے لیے ایک normal map آپ کیسے واؤ کے اندر بناتے ہیں اس کو ہم discuss کریں گے تو students واؤ ایک ایسی field ہے ایک ایسا tool ہے PUBG Mobile کے اندر جس میں تم لوگ اپنی مرضی کے maps create کر سکتے ہو اپنی creativity دکھا سکتے ہو custom theme maps جو ہے وہ اس کے اندر بنا سکتے ہو اب یہ سب کیسے ہوتا ہے اس کے اندر کونسے steps involve ہوتے ہیں وہ میں تم لوگ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تمہارے پاس جو اب ایک idea ہونا چاہیے کہ تم نے کیا map بنانا ہے کیا اس کا gameplay ہو کیا اس چیزیں اس کے اندر involve ہونے والی ہیں پھر اس کے بعد تم لوگ انہیں چلے جانا ہے wall section کے اندر یہاں پہ تم لوگ انہیں click کرنا ہے create map پہ create map پہ click کرنے کے بعد تمہارے پاس جو ہے وہ different قسم کے جو یہاں پر themes اور templates تمہیں نظر آ جائیں گے کچھ templates جو ہونے والی ہیں وہ pre-made ہوں گی اور کچھ جو ہے وہ بالکل empty ہوں گی empty کے اندر تم لوگ اپنی مرضی کا جو ہے وہ gameplay design کر سکتے ہو اور جو pre-made ہے اس کے اندر already آپ کو ایک جو ہے gameplay مل جاتا ہے بس اس کو again سے آپ کو redesign کرنا ہوتا ہے تو specific template select کرنے کے بعد جب آپ wow map کے اندر enter ہو جاتے ہو یہاں پر screen کے اوپر آپ کو جو ہے وہ different قسم کے options دیکھنے کو مل جاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں UI buttons, action buttons اب یہ UI buttons کیا ہیں اور action buttons کیا ہیں ان کو آگے آنے والی lectures کے اندر جو ہے وہ میں explain کروں گا لیکن کچھ کا جو نام ہے وہ میں تم لوگ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں تو wow mode کے action buttons کے اندر UI buttons, resource management button اس کے بعد یہاں پر تمہیں backpacker button, free editing tools adjusting tools, game parameters یہ سارے tools تمہیں یہاں پر اور options تمہیں screen کے اوپر نظر آ جائیں گے ان کو کیسے use کرنا ہے وہ ہم آگے آنے والی lectures کے اندر جو ہے وہ discuss کریں گے جی موبائل کے اندر جو wow map ہے وہ بنانے کے لیے سب سے پہلا step یہاں پہ ہوگا کہ آپ نے اس کا structure جو idea آپ کے ذہن میں چل رہا ہے map کا اس کا structure جو ہے وہ آپ نے بنا رہا ہے اب وہ structure بنانے کے لیے آپ simply چلے جاؤ گے backpack کے اندر ہے اور یہاں بر تمہیں PUBG mobile کے طرح سے different قسم کے جو prefabs ہیں وہ already دیکھنے کو مل جائیں گے ان prefabs کا use کر کے آپ نے ایک جو structure ہے جو gameplay آپ کے ذہن میں چل رہا ہے جو game آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ structure آپ نے سارا یہاں سے create کر لینا ہے تو wow map design کرنے کے بعد باری آتی ہے fundamental of game کہ آپ کا جو game ہے اس کے اندر devices اس کے اندر players کیسے work کریں گے کہاں پہ spawn ہوں گے ان کو loot دینی ہے نہیں دینی کتنے round ہوں گے فرص کرنے اگر آپ ایک game create کرنا چاہ رہے ہیں squid game کی exoes game کی coins collection کی game کوئی بھی ایسی game ہے تو اس کے اندر کیا devices use ہونے والی کیسے وہ work کرے گا کیسے coins collect ہوں گے کیسے exoes کی جو game آپ بنا رہے ہیں وہ کیسے work کرے گی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ game fundamental کے اندر آتی ہے اب یہ سب کرنے کے لیے آپ کو زورت پڑے گی gameplay devices کی تو PUBG Mobile gameplay devices کے اندر جو ہے وہ تمہیں different قسم کی categories دیکھنے کو مل جاتی ہے ساتھ میں یہاں پر basic gameplay devices ہیں اور advanced gameplay devices basic gameplay devices کے اندر تمہیں جو ہے وہ item issues device spawn point blue zone device اور اس طرح کی بہت ساری devices دیکھنے کو مل جائیں گی جن کو آنے والے lectures کے اندر ہم جو ہے وہ in depth یا detail میں جو ہے وہ discuss کریں گے advanced gameplay devices کے اندر تمہارے پاس آتی ہے variable management condition checking اور اس کے علاوہ بہت ساری devices ہیں جن کو کیسے use کرنا ہے کیسے تو لوگ advanced level کے wall maps بنانے میں انہیں use کر سکتے ہو یہ سارا کچھ ہم آنے والے lectures کے اندر جو ہے وہ detail میں discuss کریں گے تو fundamental of games کے بعد باری آتی ہے parameter of games games کے rule کیا ہونے والے ہیں game کا ending rule کیا ہوگا starting rule کیا ہوگا character جو آپ use کریں game کے اندر اس کی speed کیا ہونے والی ہے اس کی health کیا ہونے والی ہے کتنی بار وہ spawn ہوگا کتنی بار جو ہے وہ کتنا damage ہوگا characters کا damage characters کے پورے body کا damage everything ہر rule جو game کے اندر ہونے والا ہے جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہے وہ سارا آپ نے game parameter کو use کر کے جو ہے وہ decide کرنا ہے تو wall map complete کرنے کے بعد باری آتی ہے اس کی images لینے کی تو آپ کے پاس PUBG mobile کے طرف سے ایک future wall کے اندر جس کے تو آپ different angles سے اپنے maps کے pictures لے سکتے ہو pictures لینے کے بعد simply آپ نے یہاں پر اس کو ایک map کو نام دینا ہے اس کے description لگنی ہے کہ آپ کے map کے اندر ایسا کیا ہے کیا آپ نے بنائے ہے کیا اس کے اندر gameplay design بنا رہے ہو تو vehicle کے tag آپ دو گے اگر آپ hide and seek map بنا رہے ہو تو آپ نے tag add کر دینا ہے picture select کرنے کے بعد map post کر دینا ہے post ہونے کے el سٹار سکتے ساتھ مجھ کومیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کے map کے related کے ان کو آپ کا map ہے وہ کیسا لگ map کی journey وہ complete ہو گی اب آئے students ہم اس new skill کو test کرتے ہے سب سے پہلے آپ نے map کا idea سوچ نا کیسے wow maps create کی ہیں تو مجھے آپ لوگوں پہ پورا بروسہ ہے کہ آپ اسے کر سکتے ہو best of luck